سلام علیکم عزیز طلبہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے ہیوانات کی جماعت بندی میں ہیوانات کی جماعت بندی کا روایتی طریقہ دیکھا تھا آج ہم ہیوانات کی جماعت بندی کا جدید یا نیا طریقے کے مطالق معلومات حاصل کریں گے روبرٹ ویٹٹر کے پانچ آئلوں کی جماعت بندی کی طریقے کے مطابق تمام پسیر کھلوی ہیوانات عالم ہیوانات یعنی کنگڈم این امیلیم میں شامل کیا گئے اس طریقے سے ہیوانات کی جماعت بندی کرتے وقت ان کی جسمانی تنظیم باڈی اورگنائزیشن نمبر دو جسمانی تشاکل باڈی سیمیٹری نمبر تین جسمانی کوہ باڈی کیویٹی نمبر چار نابت تہ جرمینل لیئر نمبر پانچ ہلکے داری سیگمنٹیشن جیسی خصوصیات کو شامل کرتے ہیں سب سے پہلے ہے جسمانی تنظیم یعنی باڈی اورگنائزیشن ہم جانتے ہیں بچوں کے جتنے بھی جاندار ان کے جسم خلیہ سے بنتے ہیں سب سے پہلے خلیہ ہوتا ہے خلیے سے مل کر نصیج بنتی ہیں نصیج سے مل کر آزا بنتے ہیں آزا سے عضوی نظام قائم ہوتا ہے اور عضوی نظام سے پورا جاندار وجود میں آتا ہے کسیر خلوی جاندار کو چار گروپ یا میار میں تقسیم کیا گیا ہے سب سے پہلے ہے خلوی میاری تنظیم نمبر دوسرا ہے خلیہ نصیج میاری تنظیم نمبر تین ہے نصیج عضو میاری تنظیم نمبر چار ہے عضوی نظام میاری تنظیم اب ہم خلوی میاری تنظیم کا مطالب کریں گے اس میں جسم کئی خلیات سے مل کر بنتا ہے اور خلیات گیر متفرک ہوتے ہیں یعنی ایک جیسے خلیات ہوتے ہیں لیکن ان سے کوئی عضو نہیں بنتا جیسا کہ ہمارے جسم میں ہم دیکھتے ہیں گردہ، پھے پڑھا، دل سب الگ الگ خلیات سے مل کر بنتے ہیں اور ان کی کام بھی ایک دوسرے سے لگ ہوتے ہیں ایسے جانداروں میں نصیج گیر موجود ہوتی ہے لیکن ان کے اندر کھلیات کا گچھا ہوتا ہے اس کی مثال ہے آئلہ مسامدار جسموالے جس میں ہم اسپونج کو دیکھیں گے ہم شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسپونج ایک ہی قسم کے کھلیات سے بنا ہوا ہے دوسرا ہے کھلیہ نصیج میاری تنظیم اس میں کھلیات ایک جگہ جمع ہو کر نصیج بناتے ہیں یہ نصیج جسم کے تمام افعال انجام دیتی ہیں مثلاً استوانہ نمہ جسموالے جس کی مثال ہے جیلی فش ان کے اندر نصیج ہی پورے جسم کے افعال کو انجام دیتی ہیں نمبر تین ہے نصیج اضو میاری تنظیم کچھ نصیجیں یک جہ ہو کر اضو بناتے ہیں لیکن یہ مکمل آزا نہیں بناتے یعنی ان کے پاس اضوی نظام نہیں ہوتا مثلاً ہے آئلہ چپٹے دودے ان کی مثال ہے پلانیریہ ایک ہی اضو میں تمام کام ہو رہے ہیں اے بچوں آئلہ چپٹے دودے سے آگے جتنی بھی آئلہ ہے یعنی پستانیے تک ان سب میں اضوی نظام پایا جاتا ہے نمبر چار ہے اضوی نظام میں میار تنظیم کئی آزم مل کر اضوی نظام تیار کرتے ہیں جو کہ مقصود فیل انجام دیتے ہیں مثلاً کیکڑا مینڈک انسان وغیرہ جیسا کہ ہم شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ سب آزم مل کر ایک اضوی نظام قائم کرتے ہیں جس سے مکمل جسم کی تشکیل ہوتی ہے نمبر دو ہے جسمانی تشکل فرض کرے اگر کسی انسان کے جسم کو درمیان سے کٹے تو کیا ہمیں مساوی سے ملیں گے تو جواب ہے ہاں اگر ہم کسی حیوان کو خیالی محور پر کتا کریں یا کٹے تو ہمیں دو مساوی سے حاصل ہوں گے اسی کو ہی جسمانی تشکل کہتے ہیں جسمانی تشکل تین قسم کے ہوتے ہیں غیر تشکل جسم نسکتر تشکل جسم اور دو جانبی تشکل جسم اب ہم غیر تشکل جسم کا مشاہدہ کریں گے اس میں کوئی خیالی میور نہیں ہوتا کہ جس کے ذریعے ہم دو مساوی یا مماسل حصے حاصل ہو مثال ہے امیبہ پیرے میشے مصپنچ انہیں کہی سے بھی کٹے تو ہمیں مساوی حصے حاصل نہیں ہوتے کیونکہ ان کی کوئی ریگولر شیپ نہیں ہوتی اس لئے اسے غیر تشکلی جسم کہا جاتا ہے نمبر دو ہے نسکتر تشکل اگر اسے کہی سے بھی کٹے تو دو مساوی حصے حاصل ہوتے ہیں مثلا اگر ہم کیک کو اس کے مرکز سے کٹے اور کدھر سے بھی کٹے تو ہمیں دو مساوی حصے حاصل ہوں گے جس طرح ہم میتیمیٹکس میں دائرے کو اگر اس کے مرکز سے کٹا کرے تو ہمیں دو نصف دائرے حاصل ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان جاندار کو ہم کوئی بھی سمت سے کاٹے آڑا کاٹے ترچا کاٹے تو ہمیں دو مساوی حصے حاصل ہوتے ہیں اس کی بہترین مثال ہے تارہ مچھلی اس حیوان تارہ مچھلی میں پانچ مختلف سطوں سے کاتے خط گزرے تو ہر مرتبہ دو مماسل حصے حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ ہمیں شکل میں دکھایا گیا ہے نمبر تین ہے دو جانبی تشاکل اس میں ایک ایسا خیالی میور ہوتا ہے جس کے ذریعے ہمیں دو مماسل حصے حاصل ہوتے ہیں مثلا کیڑے، مکوڑے، مچھلیا، مینڈک، پرندے، انسان وغیرہ نمبر تین ہے نابطہ جرمینل لیئر ہم جانتے ہیں کہ عمل باروری کے نتیجے میں زائگوٹ یا جھپتہ بنتا ہے جو کہ یہ کھلوی ہوتا ہے جس میں کھلوی تقسیم ہو کر ایک جینین بنتا ہے اگر ہم نے اس ایمریو یعنی جینین کو کٹا تو ان کے اندر ہمیں الگ الگ تہے نظر آئے گی جیسا کہ ہم شکل میں دیکھ رہے ہیں جس میں ہمیں تین تہے نظر آتی ہے سب سے پہلے باہر کی برو ادمہ یعنی کو ڈرم نمبر دو درمیان کی میان ادمہ یعنی میزو ڈرم نمبر تین اندرونی درو ادمہ یعنی انڈو ڈرم اس نابطہ کا کام کیا ہوتا ہے اصل میں بچو اس نابطہ کی وجہ سے ہیوانات کی جسم کی مختلف نصیجے اور اوضو تیار ہوتے ہیں ان نابطہ کی بنیاد پر ہیوانات دو قسم کے ہوتے ہیں دوہری یعنی ڈپلو بلاسٹک اور تیہری یعنی ڈپلو بلاسٹک کچھ ہیوانات میں صرف دو ہی تہے پائے جاتی ہے ایسے ہیوانات کو دوہری یعنی ڈپلو بلاسٹک کہتے ہیں وہ تیہ ہیں برو ادمہ اکٹو ڈرم نمبر دو ہے درو ادمہ انڈو ڈرم مثال کے طور پر آئیلہ حازمی خلا والی کچھ ہیوانات میں تین تیہے پائے جاتی ہیں انہیں تیہری یعنی ڈپلو بلاسٹک کہتے ہیں یعنی نمبر ایک برو ادمہ نمبر دو میان ادمہ نمبر تین درو ادمہ ایسی تین تیہے پائے جاتی ہیں مثلا چپٹے دو دے جس کی مثال ہے پلانیریہ اب بچو چپٹے دو دے پلانیریہ سے لے کر آخری آئیلہ پستانی مثلا انسان تک سب میں نابت تیہے پائے جاتی ہے نمبر چار ہے جسمی کوخوا باڈی کیویٹی بچو اگر ہم نے کیچوے کو کٹا تو اس کے مرکز میں ہمیں حازمی نالی نظر آتی ہے اس کے باہر کی تیہے کو ہم برو ادمہ کہیں گے حازمی نالی اور برو ادمہ کے درمیان کی خالی جگہ کو ہی جسمی کوخوا kse گیویٹی کہتے ہیں حازمی نالی کی اوپر کی تیہے اور برو ادمہ کی بر جسم اور اندرونی آزا کے درمیانی کھڑا کو جسمی کوفہ کہتے ہیں مثال کے طور پر انسان سب سے باہر ہمیں جلد جو دکھائی دی رہی ہے وہ کہلائیں گے برو ادمہ اور جلد اور آزا کے درمیان جو گیپ نظر آرہا ہے وہ گیپ کہلائیں گا جسمی کوفہ جسمی کوفہ کیا کام کرتا ہے اصل میں جسمی کوفہ ہمارے آزا کو رکھنے میں مدد کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم آسانی سے حرکت کر سکتے ہیں کچھ ہیوانات میں جسمانی کوفہ نہیں ہوتا ایسے ہیوانات کو گیر جسمی کوفہ والے آسیلومیٹ کہتے ہیں مثلا چپٹے دو دے پلانیریا شکل میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں برو ادمہ میان ادمہ اور درو ادمہ تو ہے لیکن جسمی کوفہ یعنی کیویٹی نہیں ہے اس لیے پہلے تین آئلہ مسامدار جسم والے استیوانہ جسم والے اور نمبر تین چپٹے دو دے یہ گیر جسمی کوفہ والے ہیں کچھ ہیوانات میں نامکمل جسمانی کوفہ ہوتا ہے ایسے ہیوانات کو کازب جسمی کوفہ والے ہیوانات کہتے ہیں جیسے شکل کو دیکھیں اس میں برو ادمہ کے نیچے میان ادمہ کی تیہ ہے لیکن حازمی نالی کے اوپر میان ادمہ نہیں ہے یعنی میان ادمہ کی ایک ہی تیہ ہے اس لیے اسے کازب جسمی کوفہ والے کہتے ہیں مثلا آئلہ گول دو دے اس میں ایک ہی آئلہ کا شمار ہے کچھ ہیوانات میں حقیقی جسم کوفہ ہوتا ہے اس لیے انہیں حقیقی جسمی کوفہ والے ہیوانات کہتے ہیں یعنی دو میان ادمہ کے درمیان جسمی کوفہ موجود ہیں مثلا ہلکے دار دودھے سے لے کر پستانیے تک سب حقیقی جسمی کوفہ والے ہیوانات ہیں جیسا کہ ہم شکل میں دیکھ رہے ہیں نمبر پانچ ہے جسمانی ہلکوں میں تقسیم باڈی سیگمنٹیشن اگر کسی ہیوان کے جسم کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے تو ہر ٹکڑے کو ہلکہ کہتے ہیں اور جسم کو ہلکے دار جسم یعنی سیگمنٹیڈ باڈی کہتے ہیں مثلا یہ دو آئلہ ہلکے دار اور جودار پیر والوں میں نظر آتا ہے اس کی بہترین مثال ہے کیچوہ عزیز طلبابی تک آپ نے جو بھی سمجھا ہے اسے ہم اب چارٹ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے یقین کیجئے اگر آپ یہ چارٹ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کا سو فیصد لیسن کور ہو جائیں گا پیرے بچو چارٹ میں دیکھئیے ہم نے عالم حیوانات کو دیکھا جو کہ کھلوی دیوار کے بدر ہوتی ہے اور کسیر کھلوی حیوانات اس میں شان ہوتی ہیں حیوانات کی جماعت بندی کے نئے طریقے میں ہم نے سب سے پہلے جسمانی تنظیم دیکھی جسمانی تنظیم کو ہم اس کو دو حصے میں تقسیم کر دیں گے کھلوی میار اور اس کے نیچے نصیج آزا اوزوی نظام میار دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا جسمانی تشاکل یہ تین قسم کے رہتی ہیں گیر تشاکلی تو یہ کھلوی میار والے گیر تشاکلی ہوتے ہیں اور نصیج آزا اوزوی جسمانی والے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں نصف کتر تشاکل اور دو جانبی تشاکلی ہم نے تیس رہ دیکھا جسمی کوفہ یہ بھی تین قسم کے ہوتے ہیں گیر جسم کوفے والے کازک جسم کوفے والے اور حقیقی جسم کوفے والے تو جو گیر تشاکلی جسم والے جاندار ہے وہ بھی گیر جسم کوفے والے ہوتے ہیں MISWKTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWTWT نمبر ایک یہ گئر جسم کوفے والے ہوتے ہیں نمبر دو یہ گئر تشاکل جسم والے ہوتے ہیں ان میں خلوی میاری جسمانی پائے جاتا ہے دوسرا دیکھئے استیوانا نمہ جسم والے یا نیڈیریا نیڈیریا میں یہ گئر جسم کوفے والے ہوتے ہیں ان میں نسکتری تشاکل پائے جاتا ہے ان کے اندر نصیجی نظام پائے جاتا ہے اس کے نیچے دیکھیں چپٹے دودے یہ بھی گیر جس میں کوفے والے ہوتے ہیں یہ دو جانبی تشاکل والا جسم رکھتے ہیں اور ان کے اندر آزا کا نظام پیائی جاتا ہے اس کے بعد ہے گولدودے کازب جس میں کوفے والے ہوتے ہیں لیکن یہ دو جانبی تشاکل رکھتے ہیں ان کے اندر اس بھی نظام میار پیائی جاتا ہے اس کے بعد ہے ہلکے دار دودے جودار پیر والے نرم جسم والے شوکدار جلد والے نیم نکھائیے فکریت تک کہ جو آئیلہ ہے وہ حقیقی جسم کوفے والے ہوتے ہیں دو جانبی تشاکل رکھتے ہیں یعنی اگر درمیان سے کاٹے تھے دو برابر حصے ملیں گے اور ان کے اندر عضوی نظام میار تنظیم پایا جاتا ہے اگر ہم نے آگے کا لیسن نہیں بھی پڑے تو ہمیں ہر آئیلہ کے اندر موجود جانداروں کی تین تین خصوصیات پتا ہو گئی ہیں مومد کرتا ہوں بچوں آپ کو یہ لیسن ضرور سمجھ میں آیا ہوں گا لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم و برکاتہ